میٹھی ایت کی خوشیوں کا فائنل راؤنڈ اید الفضر کے تیسرے روز بھی سیر سپا ٹیم موج ملا ملاقتیں اور دعوتوں کا سلسلہ جاری مہمانوں کی لذیذ پکوانوں سے خوب آہو بھگت اسلام آباد کے دامنے کو پر عوام کرائش گنجائش ختم انتظامیہ نے انٹری آرزی طور پر بند کر دی دعوت خیل میں کشتی رانی کے مزے آسکرین پالرز پر بھی عوام کرائش کراچی بے شہری سی ویو پہنچے عید کا خوب لطف اٹھایا عید کے تیسرے روز کوئٹا میں روایتی میلا بچوں کے لیے شاہی سواری بچوں نے اونٹ کی سواری کر کے عیدی لٹائی مختلف شہروں میں پلی لینز پر بچوں کا حلہ گلہ تفریقاؤں میں خوب جھولے جھولے وزیرالہ ہاؤس میں عید ملین پارٹی وزیرالہ حسن سے مختلف کانسل جنرلز کی ملاقات عید کی مبارک باردی گورنہ سن سے مختلف ممالک کے سفارتکاروں کی ملاقات نیک خواہشات کا اظہار مہمانوں کی لذیذ کھانوں اور مختلف میٹھے ڈشز سے توازہ کھی گئی خیور پختونخواہ میں پارک فوج کی عید کے عمام کے ساتھ دور دراز علاقوں میں بچوں میں کھلونے مچھائی اور ٹوفیاں بھی تقسیم کی مقامی کمانڈرز نے ہسپتالوں میں مریضوں کے ساتھ عید منائی لوگوں نے پرامن باہل میں عید کے خوشیہ منائی وزیرہ داخلہ حسن موسن نکوی کا عید پر امن و امان کی مجموع صورتحال پر اتمنان کا اظہار بہترین انتظامات پر قانون آفس کرنے والے اداروں کو شاب آج دی کوئٹا میں اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس شروع کل پشین اور چمن میں جلسے کرنے کا اعلان کراچی میں ستائیس اپریل کو جلسہ ہوگا پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کہتے ہیں اتحاد میں مولانا فضل رحمان کی شمولیت پر بھی بات ہوگی حکومت فارم سنتالس کی بے ساکھیوں پر آئی بانی پی ٹی آئی پر بوگس کیسز بنائے گئے ہائی کورٹ کے ججز کو دباؤ ملانے کی کوشش کی گئی بیرسٹر سیف نے کہا کہ سینیٹ میں خیبر پختونخواہ سے پوری سیٹے ملنا ہمارا حق ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی مخالف مہم جاری نون لیگ عام آدمی کو ریلیف دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی نواز شریف کا شاکورٹ میں منتخب رکن رانا محمد ارشد کو ٹیلی فون دوبارہ گنتی میں عوامی میڈٹ ملنے پر مبارک بات دی کہا ننکانہ میں تعلیمی دارے بنیں گے صوبے بھر میں خوشالی کا دور واپس لائیں گے سترہ وفاقی وزارتیں صوبوں کے حوالے کر کے وفاقی خزانہ پر تین سو ارب روپے کا بوجھ کم کیا جائے نسار کھوڑو کا مطالبہ کہا ڈھارویں ترمین صوبوں کو مکمل خود مختاری ملنی تھی جو مکمل طور پر نہیں دی گئی جماعت اسلامی آپوزشن کے کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی قومی مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے قائم مقام امیر لیاقت بلوچ کہتے ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں کہ ملک میں ہونے والے الیکشن دھاندلی زدہ تھے جسٹس اشتیاق ابراہیم قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ مقرر وزارت قانون نے تقروری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جسٹس اشتیاق ابراہیم حتمی منظوری تک قائم مقام چیف جسٹس رہیں گے صدر مملکت نے سندھ ہائی کورٹ میں چھ ایڈیشنل ججز کا تقرور بھی کیا وزیر اعظم شباز شریف سے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ملاقات ملک سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال وزیر خزانہ نے وزیر اعظم کو دورائے امریکہ سے متعلق آگاہ کیا بہاول نگر میں حال ہی میں افسوس ناک واقعہ پیش آیا فوج پولس حکام کی مشترکہ کوششوں سے معاملہ فوری حل کر لیا گیا معاملہ حل ہونے کے باوجود مخصوص اناثر نے سوشل میڈیا پر منفی پروپاگینڈا شروع کر دیا آئی ایس پی آر کا رد عمل کچھ نہیں کر رہا ہے عوام کے لیے عوام مر رہے ہیں بیچ روڈ پر قتل ہو رہے ہیں میرا بیٹا جو تھا وہ تو پھل پھل درخت تھا وہ جس کو کاٹ کے پھیک دیا کراچی میں عیت پر ڈاکوں نے ایک اور گھر اجار دیا گولشن اقبال میں ڈکیتی مضاہمت قتل شہری تراب زیدی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی قتل کا مقدمہ درچ مقتون کے والد غم سے نڈھال وزیر داخلہ سندھ کا واقعہ پر سخت پرہمی کا اظہار ایسے چھو گولشن اقبال کو فیل فور موتل اور ملزمان کو جلد سے جلد گرفتار کرنے کا حکم واردات کی فوٹیج سامنے آگئی شہر قائد میں ڈکیتوں کی عید مہم جاری روہ سال ڈکیتی مضاہمت پر ساٹھ افراد قتل کر دیئے گئے شام ایرانی کونسل خانے پر حملے کے بعد جوابی کا روائی کا خادشہ برطانوی وزیر خارجہ ڈیویڈ کیمران کا ایران کو انتبا کہا ایران مشرق کے وسطہ کو بڑے تنازے کی جانب نہ دھکے لے فکر مند ہوں کہ یہ غلط اندازے آگ کو مزید بھڑکائیں گے کراچی کے مختلف مقامات پر فلسطینی شہدہ کی غائبانہ نماز جنازہ ہماس رہنما اسماعیل ہنیا کی شہید ہونے والے تین بیٹوں پوتے اور پوتیوں کو خراج عقیدت فلسطینیوں سے سارے یک شہدی ایشیای ترقیاتی بینک کی آؤٹلوک رپورٹ حکومت کی درست اقتصادی پالیسیوں کی توسیق قرار وفاقی وزیر اقتصادی امورہ حچیما کہتے ہیں آؤٹلوک رپورٹ پر معیشت کے بارے میں خوشائند امکانات کا اظہار کیا گیا ہے ملک میں مہنگائی کم ہو رہی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا طلبہ کے لیے عید کا تحفہ بیس ہزار بائیکس کی فرہامی کے منصوبے کا آخاز ریجسٹریشن جاری طلبہ و طالبات کے لیے بلا سود آسان اکساف پر ایک ہزار الیکٹرک بائیکس بھی منصوبے کا حصہ شہنورانی ٹرافک حادثے کے بعد مسافروں کی لاپروائی جاری زلال ازبیلہ کی مختلف سڑکوں پر اوورلوڈنگ ختمناک راستوں پر گاڑیوں کی چھتوں پر بھی لوگ سوار شہنورانی حادثے میں انیس افراپ نقمہ جل بنے تھے عید کے تیسرے روز موسم کی انگرائی لورالائی میں صبح سے وقفے وقفے سے بارش سردی بڑھ گئی نوشکی اور میلسی میں گرد چمک کے ساتھ برسات نوشیرہ میں بھی بارش کل اور پرسوں کراچی میں گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی جامشورو دادو بلوچستان جنوبی پنجاب اور بالائی ازلا میں بھی برسات ہوگی موسیقی